بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ممتاز سوٹ چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے پیارے بین بھائیو آج ہم آپ کو شلجم کی ریسپی بنانے کی ترقیب سکھا رہے ہیں شلجم مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے آج ہم آپ کو ایک الگ میتھڑ سے اس کو بنانے کی ترقیب سکھائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کڑوا پنجو ہے وہ کیسے دور کیا جاتا ہے اگر بچے بھی نہیں کھاتے تو وہ بھی انشاءاللہ شوق سے کھائیں گے آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک کلو شلجم لیا ہے اس کے چھلکے اتار کے اس کو ساف کر لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیا ہے اب یہ ٹکڑے جہاں ہم پانی لیں گے ایک لیٹر کے قریب اس کے اندر اس کو بوائل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ہم نے پانی لیا ہے اب یہ پانی گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم ابھی شلجم ڈالیں جو ہم نے ٹکڑے بنا کر رکھے تھے اس شلجم کو اچھی طرح دویا پہلے دھونے کے بعد اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہم اس کو تین چار منٹ کے لیے بوائل کریں گے اور جب اس کو بوائل آ جائے گا تو اس کا پانی جائے اس کو دیتھار لیں گے جی ویور تو آپ جائے سکتے ہیں کہ جو ہماری شلجم ہے ان کو باہر رہنا شروع ہو چکا ہے پانی اوبر رہا ہے اب یہ اس کے اوپر جھاگ بھی مان رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑی دیر اس کو بوائل کریں گے جب یہ گل جائیں گے اس پر نیچے اتار لیں گے یہ بہت تو ان کو شلجم کو گلتے ہوئے ابھی تقریباً دو میں ڈالنے والے ہیں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں یہ ابھی دیکھیں کتنے گل چکے ہیں ہم چھوڑے چھوڑے ٹکڑے مرائے تھے یہ نرم تھا بلکل یہ اب دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً جائے یہ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ کل چکا ہے بس ایک دو میٹھ اور کرتے ہیں پھر اتار لیں گے یہ بہت تو دو میٹھ مزید ہو چکی ہیں ابھی چیک کرتے ہیں مزید اب کیا کنڈیشن ہے اس کی اب ماشاءاللہ بلکل دیکھ سکتے ہیں اب گل چکا ہے ابھی اس کو اتارتے ہیں اور اس کو جو پانی نکالتے ہیں یہ نیچے اب اس کے اندر پانی نکال رہے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں ان سراب سے پانی نکل گیا اب یہ شلجن ہمارے جو ٹکڑے ہیں یہ شلجن ہم نے کھلٹر کر لی ہے پانی سے اس کا نکال دیا اور یہ شلجن بچ گیا دیکھ رکھتے ہیں اب ماشاءاللہ بلکلے ہو گئے سٹیمن کی نکل رہی ہے ابھی اس کے لئے ہم مثالہ تیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ کو یہ اس کا مثالہ تیار کر رہے ہیں تو مثالے کے جا کے اندر ہم نے دو عدد درمین پیاز کٹے ہیں ان کو کوٹ کے اس کا پیسٹ بنائے اور ایک بڑا چمہ یعنی عدد کا آئل اس کے اندر جائے وہ شامل کیا ہے ابھی پیاز جو ہے اس کے اندر فرائی کریں گے پیاز کے براہ پر بنائی ہوگی اس میں پیاز ہمارے جو ہیں وہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں لائٹ بران ہو گئے ہیں زیادہ اس کو جلانا نہیں ہم نے بس خوڑا سا مزید اس کو بھونتے ہیں پیاز کو آئل کے اندر اور پھر اس کے اندر ادھر گلیسن ڈال دیں گے جی ویور تو تین ویٹ ہو چکے ہیں تقریباً ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ بران ہو گیا ہمارا پیاز ابھی اس کے اندر ادھر گلیسن کا پیسٹ جو ہے یہ دیکھیں شامل کر رہے ہیں یہ بڑا ایک چم بچا ہے ٹیبل سپون جس کے بولتا ہے وہ شامل کیا ابھی اس کو بھی بنائی کرتے ہیں ابھی ہلکا سا اس کو پانی لگائیں گے پیاز جلے نہیں تھا کہ پانی لگا رہے ہیں تھوڑی دیکھنا دیکھ رکھتے ہیں اس کو جی ویور تو ہمارا آدھر گلیسن وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ٹماٹر ڈال رہے ہیں ایک بڑا ٹماٹر جو ہم نے کٹ کے ڈال رہے ہیں ابھی دیکھ رکھتے ہیں تھوڑی دیکھ تاکہ یہ کر جائے ٹماٹر جی ویور تو دو میٹ ہو چکے ہیں ابھی دیکھنا اتار کے دیکھتے ہیں ہا ما شا اللہ کچھ گل چکے ہیں ابھی اس کے اندر مسالے جات شامل کر رہے ہیں تو ہم نے سرخ لال مل جو ہے وہ ایک چمل ڈالا ہے اس کے اندر ما شا اللہ حلدی آدھر جمج ہے یہ شامل کی ہے اس کے اندر مسالہ جات جو ہے یہ بڑا منصر ہوتے ہیں اس کے ٹیسٹ پہ یہ پسہ ہوا دھنیا جو ہے ہمارا یہ ہم نے آدھر چمل شامل کی ہے یہ بھی ما شا اللہ دیکھیں مسالہ جات ڈالے جائیں تو اس میں لاری بڑی اچھے چھوشبو آ رہی ہے اس کی نمک بھی ہم نے شامل کر دیا تھا جمج اپنے ذائقے کے مطابق آپ اس کے اندر کمی بیشی کر سکتے ہیں ٹیماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیں وہ گل چکے ہیں مسالہ جو ہے بہت ہی مذہر دار ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں آئل ہستہ ہستہ جو ہے اس کو چھوڑنے شروع ہوگے جمج کی مجب سے آپ جو ٹیماٹر کرتی ہے تھوڑا نظر آتا ہے تو اس کو آپ کرش کر دیں ابھی یہ اس ٹیپے ہم آدھی جمع جو ہے وہ ہمارا صابت زیرمدار ہے زیرے کی بڑی خوشبو اچھی ہوتی ہے بہت زبردستی مسالے کے اندر آتی ہے ہاں سے پھرا کرش کر کے صابتیں ڈال دیا ہمیں پھڑنے دیکھ رکھتے ہیں یہ وہ مسال ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آل چھوڑ چکا ہے اب اس کے اندر شل جم جو ہم نے رکھے تکلا کے وہ شامل کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ شل جم کتنے پھارے زبردست گلے ہوئے ہیں ابھی ان کو پھرا پھر مکسنگ کرتے ہیں مسالے کے اندر اس کی یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی ہیں یہ گلے بڑے جلدی آسانی سے کل جاتے ہیں اور کھانے میں بڑا مزار سائٹ کا یہاں بھی دو میٹھڑ ہیں اس کے دو طریقے ہیں اگر چاہیں تو اس کو مشٹ کر لیں جیسے ہلوہ کر دو منتا ہے ایسے یا چاہیں تو اس سٹیج میں بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے گا ٹیسٹ اس کا دیکھیں آپ کتنا بہترین ٹیکچر نظر آ رہا ہے یہ ہنڈی کا زبردست لوگ کا آ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر اس کو فرائی کرتے ہیں آئل کے اندر اسی فصالے میں ڈھگنا دیکھ رکھتے ہیں اوپر ماشاءاللہ آئل کے اندر ان کی بنائی ہو رہی ہے شلجم کی بھی اب دیکھیں لوگ کتنی پیاری آ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اب اس ٹیج پہ تھوڑا سا اس کو ہم گلاس کے برابر پانی لگائیں گے تاکہ جو اس کا تھوڑا سا شرب ممولی سے بلگو بنا سکیں ڈرائی فارم میں نہ ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کریسی اس کی بنجا تھوڑی سی جی روبر تو شلجم کو بنتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ میٹھ ہو چکے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آل جو اس کی سطح کے اوپر آ رہا ہے ہم نے سب دمچے بھی تھوڑی سی ڈالی ہیں آج ہم آپ کو اس کا سپیشل ٹپ بتانے لگے ہیں کہ جو اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ شکیت کرتے ہیں کہ شلجم جائے اس کا ذکر سے نہیں ہوتا بچے نہیں کھاتے تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے چینی ڈالنی ہے یہ ہم چھوٹی چمچ ہے ہمارے پاس یہ ہم چار چمچ جو ہے وہ چینی کی ڈالیں گے یہ بلکہ چھوٹی اگر آپ کے پاس بڑی ہے تو آپ بڑی دعا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو کڑوا پانے تھوڑا سا جو آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا اور بچے اس کو بڑا شوق سے کھائیں گے اور یہ جوسی ٹائپ بن جائے گا چینی ڈالنے کے بعد آپ اس کو ایک سو دو منٹ مزید اس کو پکائیں گے اور پھر اس کو ہم اتاریں گے ریش اڈ کریں گے وہ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہیے جی ویور تو ہمارا سالن ویڈیو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی اس کی سطر کے اوپر آ چکا ہے ماشاءاللہ تو اب چلتے ہیں اس کی فینل لوگ کی طرف اس کے اوپر تھوڑا دھنیا جو ہے سب دھنیا وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں شملہ میرے دوسری سبز میرے چاہرے ڈال چکے ہیں سبز میرے کو کٹ کرنا ڈالیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر سالن کے اندر مکس ہو جاتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ذرا عجیب ساتھا ہے اب ہم اس کو پلیٹ کے اندر سبز میرے چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ لوگ کاری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر ایک چیز نکنی کھری ہے ایسے ہے جیسے ماشاءاللہ آپ سمجھیں کہ مٹن آپ کھا رہے ہیں ایسے زبردہ چیز دیکھیں آپ بہت زبردہ چیز کھڑی کھڑی ہے آپ لوگ ریسپی کی طرف جائے کریں کیمرے کی طرف یا بڑی بڑی کیجنوں کی طرف نہ دیکھا کریں بلکہ ریسپی کی طرف جائے کریں ریسپی کس طرح بنائی ہے پیار خلوص اور محبت سے بنائی ہے اور کیا کہ ایٹم اس کے اندر شامل ہے اور کتنی پیاری لوگ کھا رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیمرے وغیرہ جی کتنے بڑی یہ آنی جانی چیزیں ہیں آپ ریسپی کی طرف دیکھا کریں اور اس کو دیکھ کے جو ہے وہ سپورٹ کی اکرینٹ چینل کی جی ویور تو فائنل ہم نے ڈیشورٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شلجم ماشاءاللہ کتنی پیاری لوگ دے رہا ہے ہر ایک چیز بڑی نکری نکری ہے اور کیا پیارا ٹیکسٹر آ رہا ہے سالن کا امید ہے یہ آج کی ہماری ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی عراس ہے اس کے بارے میں آپ نے ضرور اگاہ کرنا ہے کہ آج کی یہ ہماری کاوش آپ کو کیسی لگی آپ نے کچن پہ بڑے کچن پہ بڑے کیمرے بنی جانا بلکہ صرف ہماری کوشش ہماری کاوش کو دیکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اس کے بارے میں ضرور اگاہ کرنا ہے اب یہ ایک لکمہ آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ کتنی پیاری اس کی ماشاءاللہ یہ ٹیکچر ہے کتنی پیاری لوگ کے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چیز ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اگاہ کریں اگلی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ